موسیقی اسلام علیکم ویوز آف فیصل محمد کے تازہ اپیوزوڈ کے ساتھ حاضر خدمتوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کچھ اہم خبریں ہیں آخر میں بھی کچھ دو چار اہم خبریں ہوں گے امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے میری درخواست ہے کہ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو خاص طور پر محبت وطن لوگ جس ملک اور قوم سے محبت رکھتے ہوں وہ ضرور شیئر کریں کیونکہ میری معلومات جو ہیں وہ میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں وہ مصدقہ ہوں اور آپ کو اس حوالے سے بہت ساری چیزوں سے آگائی ہو آج کی خبروں میں کچھ تو خبروں کا سابقہ خبروں کا بیک اپ ہوگا چین کے حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ خبریں غلط ہیں جو ٹائمز آف انڈیا کی طرف سے دی گئی تھی کہ وہاں پہ کوئی سٹینڈ آف ہے اور وہاں پہ کوئی بات چیز چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ مہمی بتایا تھا کہ چین نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ کوئی بات چیز نہیں ہوگی اور سارے مذاکرات بیکار ہیں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا ٹائمز آف انڈیا کی بھی بات تھی لیکن پھر آپ نے کل دیکھ لیا گزشتہ دو دنوں میں کیا ہوا کہ وہاں پہ آپ نے خود دیکھا کہ چھیڑے شاڑ ہوئی جھڑا پوئی اب وہ کیا ہو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ بھارتی تجزیہ نگار جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ بڑھے گا اور یہ گھٹے گا نہیں اچھا اب یہ دیکھئے ہوا کیا ہے یہ ہوا یوں ہے کہ میں نے آپ کو شاید اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے کہا تھا کہ امریکہ کی ایک واحش ہے کہ اس علاقے میں خطے میں ایک چھوٹی سی جنگ ہو جائے جنگ اس طریقے سے ہو کے کنٹرولڈ ہو تاکہ ٹرمپ انتظامی ہے اس کو استعمال کر سکے اپنے لئے کیش کرا سکے اسی پسمندر کے اندر مغرب کی طرف سے ان کو ایک اشارہ ہوا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیسٹ چیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ بپن راوت کا ایک سٹیٹمنٹ آئے تھا جس میں بپن راوت نے ہی کہا تھا کہ اگر ہماری نیگوسیشن یا باتچیت ناکام ہوتی ہے تو ہم ملیٹری آپوشن کی طرف جائیں گے آپ کو یاد ہوگا یہ بیانا ہے تھا اور میں نے بھی آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا یہ جو دو دن پہلے جو ہوئی ہے جھڑپ اور اس جھڑپ کے اندر جو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ دو افسر جو ہے اس میں مارے گئے ہیں مصدق اطلاع ہے میں نے چین سے پتا کیا ہے میجر رینکے ہیں بھارت کے اور گیارہ کے قریب ہلاکویں ہیں اور تین یا تین ہے پتہ نہیں مجھے اب صحیح وہ نہیں آیا سمجھ تین ہے یا آٹھ ہے مطلب یہ زخمی ہے تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ یہ کوئی چھوٹی ہلاکت یا چھوٹی کیجویلٹیز نہیں ہیں اگر فوجی لحاظ سے دکھایا تو بہت بڑی کیجویلٹیز ہیں اچھا یہ بپن راوت کا جو بیان تھا وہ بپن راوت نے یہ بیان دیا اور بیان دینے کے بعد ہی فوراں ہی انہوں نے یہ چھیڑ چھڑ خود کی اور پھر اس کے بعد ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ بات اس طرح بھی کنفرم ہو جاتی کہ بھارت نے اپنا سٹیٹمنٹ میں دے دیا کہ ہم نے پریہمٹیو کیا تھا پریہمٹیو سے مراد دیا کہ حفاظتی طور پر از خود کوئی اقدام اٹھانا تو انہوں نے یہ جو کہا تھا ان کو مغرب نے کہ آپ تھوڑا سا چینہ کو ٹیسٹ چیک کریں وہ انہوں نے ٹیسٹ چیک تو کر لیا اور سینہ ٹھوکا یہ کہوی دیا کہ جناب یہ ہم نے حفاظتی طور پر یہ آز خود ہم نے کیا ہے تو آپ نے وہ دیکھ لیا کہ پریہمٹیو ان کی کتنا ان کو نقصان ہوا ان کے فوجی بھی مارے گئے اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ حصہ بھی یہ بھی کنفرم خبر ہو گئی ہے کہ پہلے وہ فنگر فور تک تھے لیکن اب وہ فنگر فور سے آگے بڑھ چکے ہیں یعنی فنگر فور پنگوینگ جھیل جو ہے اس جھیل کے ساتھ ساتھ وہ پہنچ گیا ہے پہلے وہ پنگوینگ جھیل سے بہت دور تھے چانہ جو ہے لیکن یہ جو کل کی جڑپ ہوئی جو ہمارے ماشاءاللہ بپن راون صاحب نے جو بھڑک ماری تھی اور بھڑک کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ مزید جو ہے پانس سات کلومیٹر اور انتر آگئے اور پنگوینگ جھیل کے بالکل غریب آکے انہوں نے وہاں پہ اپنے ہیلی پیٹ وغیرہ بنانے شروع کر دی ہیں اور ہوای پورٹ وغیرہ بنا لیے ٹھیک ہے جناب تو یہ آپ اس صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کس قدر آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں کشیدگی ہے یہ شاید کشیدگی نہ ہوتی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملات رک گئے تھے لیکن رکنے سے برا دیئے نہیں تھا کہ وہ فوجے واپس ہو جائیں گی یہ بھارت گرف سے بات کی گئی تھی فوجے واپس ہونے کا کوئی نئی مسئلہ تھا لیکن یہ تھا کہ سٹینڈ آف تھا دونوں فوجی اپنے اپنی جگہ پر موجود تھے اور لیکن یہ اب بھارت نے جب یہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اب بھارت کو نقصان ہوا ہے اور اب یہ میں بتا دوں کہ آج جو یہ جو کل جو ہوا ہے واقعہ اب اس پر بھی یہ بے خبر دے رہا ہوں اس کے بعد چونکہ انڈیا نے خود کنفیسٹ کیا کہ ہمارا پریہمٹیو سٹائک تھی تو فوراں ہی چین نے ناصف جواب دیا ان کو نقصان ہوا بلکہ سفارتی سطح پر بھی چین نے بڑے اخدامات کر لی ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ بلکل پکی خبر ہے کہ چین نے سفارتی سطح پر اخدامات کر لی ہیں ساری دنیا کو متعلقہ جو بڑے ادارے ہیں ان کو بتا دیا کہ دیکھیں بھارت نے یہ کام کیا تھا ہم پھر بھی رکے ہوئے تھے اور ہمیں ہمارا جو ایک سٹینڈ ہے کہ چین کو بھارت کی دخل اندازی اور چین کی جو سرادہ ہیں جو بھی مطلب ان کا جو بورڈرز ہے جو بھی ہے لان اف ایکچل کنٹرول وغیرہ جو بھی جو سطح ہاں ان کو کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ بھارت سے مستوصل خطرہ ہے اور اس میں پھر جو وائرز گیا ہے ان وائرز میں بھارت کو ایک درانداز اور دہشتگرد ملک کے طور پر ایک ایسا ملک جو کہ دوسروں کے ملکوں کے اندر دخل اندازی کرتا ہے یا جسے کہنا چاہیے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر جس طرح کر رہا ہے اس ٹائب کا مطلب ایک ملک ظاہر کیا گیا ہے اور یہ ظاہر یہ جو وائر بھیجے گئے ہیں جو پیغامات بھیجے گئے ہیں اس کا اصل مقصد تریبیہ ہے کہ چین اگر آگے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا ہے اور ان پیغامات کو اور ان ڈپلومیٹک وائرز کو اور ان تیاریوں کو سفارتی تیاریوں کو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین نے پیچھے نہیں ہٹنا اور چین نے اسی حوالے سے میں نے آپ کو پیش دی یہ خبر میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے میزائل وغیرہ لگا دیئے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک میں نے بات بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹبت کی حوالے سے تو ٹبت کی حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چین نے طبط کے حوالے سے اپنا جو ہے ایک ظاہر کیا تھا خدشر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم طبط کو بھی پورا لیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ تمام جو دریہ بغیرہ ہیں وہ طبط سے نکلتے ہیں تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ شاید یہ غلط ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں چین کے صدر کا بیان آ گیا ہے کہ ہم طبط ہمارا ٹوٹ انگ ہے اس سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک جائے گا اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو سکم اگر بلوک کر دے چین تو آپ سمجھ لیں کہ بھارت کی کمر ٹوٹ جائے گی تو یہ صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے بہت بڑی غلطی کی یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ بھارت نے بہت بڑی غلطی کی کہ مغرب کے کہنے کے اوپر یہ جو انہوں نے پریہمٹیف جو کیا ہے پریہمٹیف اسٹائیک کا بڑا انہوں نے شوق ہے پاکستان کو دھمکاتے رہتے ہیں پریہمٹیف اسٹائیک ہم کریں گے تو وہ پریہمٹیف حرکت جو انہوں نے وہاں کر لی اس کا ان کو نقصان ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پریہمٹیف جو کا جو لفظ جو ہے نا یہ ان کے لیے بڑا بھاری ہے تو وہ کبھی پاکستان کی طرف تو سوچے بھی نہ یہ تو صورتحال ہو گئی اچھا دوسری جانب آپ کو میں یہ بھی بتاتے سنوں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے ای کا جو معاملہ چل رہا ہے اور یو اے کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیر کو یہ لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ اور وہ پیر کو آپ نے دیکھا کہ وہ کیریت گیت فلائٹ کا نام رکھا گیا ہے کیریت گیت جو ہے یہ مقبوضہ علاقہ جو ہے فلسطینوی کا جو سب سے پہلے اسرائیل نے قبضہ کیا تھا اس علاقے کے نام کے اوپر اس فلائٹ کا کوڈ رکھا گیا تھا وہ فلائٹ پہنچ گئی ہے اور بڑی اس کی آپ نے دیکھا کہ شور شرابہ ہوا ہے کہ پہلی فلائٹ ہے اور بڑی تاریخ ہی ہے لیکن یہاں میں بتا دوں کہ یہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بازابتہ فلائٹ ہے لیکن پہلی فلائٹ نہیں ہے یہ غلط کہا جا رہا ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بات کہی تھی کہ پہلی فلائٹ نہیں اس سے پہلے بھی اسرائیل کے لوگ خاموشی سے آتی رہے ہیں ابو زہبی لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا میں نے آپ کو پہلے جس کی ڈیٹیل بھی دی تھی اسی کا فلائٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کی پوری پوری کوشش ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک تقریب ہو جس میں کچھ تین یا چار مسلم و مالک جو ہیں اس کے اس معاہدے کی حمایت کریں یعنی ابراہیم معاہدہ جو ہے ابراہیم معاہدہ اس کا انہوں نے نام دیا ہے اس ابراہیم معاہدہ کی وہ حمایت کریں اور کم از کم چار ملک لیکن آج یہ میری اپنی خبر ہے یہ میری مصدقہ خبر ہے کہ چار ملک تو نہیں لیکن تین ملک ان کے پاس کنفرم ہو چکے ہیں جو انہیں اسی مہینے کے اندر یہ اعلان کریں گے اور سعودی رب پہ دباؤ ہے اسی حوالے سے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے سعودی رب بھی شروع شروع میں تھا اس طرح وزگاہ چکاؤ تھا لیکن جیسے کہ پھر معاملات خراب ہو میں نے آپ کو اتاہ تھا کہ ملٹی ڈیپلومیسی کی نتیجے میں جو سعودی رب جو ابحام کا شکار ہوا تھا وہ معاملات کچھ درست ہوئے اور وہ کسی حد تک جو ہے سعودی رب جو ہے ساتھ ہے لیکن اتنا کھل کر نہیں ہے نیوٹرل طریقے سے چل رہا ہے حالانکہ اس وقت سعودی رب پہ دباؤ بہت ہے کہ یہ سعودی رب بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے لیکن سعودی رب ابھی تک اس معاملے میں خاموش ہے اور اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی رب کا جو معاملہ ہے سعودی رب کو جو پریشانی ہے وہ ترکی اور ایران کی وجہ سے ہے کیونکہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے ٹرمپ کا وہ ترکی کو سعودی رب کو جو ڈرہا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ایران اور ترکی کی طرف سے ڈرہایا جا رہا ہے اور سعودی رب کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا جو بائیڈن جیت گئے تو ایران کے ساتھ جو بائیڈن نے مہدے کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے لئے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اس پسمندر میں سعودی رب کا اس وقت دباؤ بہت ہے اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ لیکن دباؤ تو ہے لیکن یہ بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اندر سے بھی سعودی رب کے اوپر اس ڈیل کو یا اس مہدے کو تسلیم نہ کرنے پر سیاسی طور پر بھی دباؤ تھا اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ دو اہم دفاعی اناثر جو شخصیات میں نام نہیں لیتا آپ کو پتا ہے کیونکہ میرے کچھ اپنے معاملات ہیں ان کو جو سیک کیا ہے ایم بی ایس نے اس کی وجہ بتائی جاری ہے کرپشن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کرپشن نہیں ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دو ایسے دفاع کے افسر ہیں جو کہ یمن کے اندر سعودی رب کے حوالے سے بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے اور سعودی شاہی خاندان کے اندر ان کی بات کو بڑا اہم سمجھا جاتا تھا ان کو بھی سیک کر دیا گیا ہے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایم بی ایس کی جو ابراہم پالیسی ہے جو اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پالیسی کے وہ خلاف ہیں ان پالیسی کی خلاف ہونے کی وجہ سے سعودی رب کے اندر جو ہے سیاسی دھانچے میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایم بی ایس کی گرفت کمزور ہو جائے گی تو لہٰذا ایم بی ایس اپنی اصلاحات کے پروگرام پر تیزی سے عمل کرنے کے لیے انہوں نے شاہی خاندان فوج نیشنل گارڈ پر مکمل گرفت حاصل کرنے کے لیے ایم بی ایس نے یہ اقدام کیا ہے اور اپنے دو افصروں کو ہٹا دیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کرپشن کرپشن نہیں ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے اسی طرح دیکھیں ترکی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہوگا آپ کو میرے اٹھنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی کی اصل میں کوشش یہ ہے اور ترکی جو ہے اتنی جو باتیں کر رہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ جو اڑ گیا ہے اس وقت یونان سے بھی اڑ گیا ہے ایو اس کا بھی میں نے بتایا تھا ایو سے بھی وہ اڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اکیلہ نہیں ہے ترکی کے پیشے اس وقت چین کھڑا ہے اور میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ترکی کی کوشش ہے کہ سلطنت عثمانیہ ترس کی اگر کوئی سلطنت اس طرح بن جائے جسے مسلمان وہ مسلمان ممالک جو کہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اگر چین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سلطنت عثمانیہ اگر معرضی وجود میں آ جاتی ہے تو آئندہ متوقع تیسری عالمی جنگ یہ ہونی ہے تیسری عالمی جنگ ٹھیک ہے جی تو تیسری عالمی جنگ کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ان کے ساتھ ہو تو چین اس حوالے سے ترکی کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی نے اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یونان کے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں مشکے وغیرہ بھی کر رہے ہیں حالانکہ ان کو یورپ نے منع بھی کیا لیکن اس کے باوجود ترکی نے یورپ کو نظرانداز کیا ہے اور جبکہ فرانس جو ہے اس وقت یونان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور جو معاملہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے یعنی خراب ہو رہا ہے اس کو آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانس نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کو اگر ضرورت ہوئی تو ہم اس کا کوئی فوجی حل یعنی اسکری طور پر بھی کوئی حل نکال سکتے ہیں کہ ترکی کو یہاں کے جو بہرہ روم جس جگہ پر موجود ہے وہاں سے ہٹائے جائے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس وقت فرانس کے جو صدر ہیں یہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس وقت تو گویا کہ وہ ہیں تو اس وقت بحروت میں لیکن مجھے یہ پتا لگا ہے یہ خبریں ہیں عرب کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ عراق بھی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان کرد لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے جو کہ ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں تو دوسرے مطلب یا دوسرے سطح پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس جو ہے اب ان لوگوں سے بھی رابطہ کرنے جا رہا ہے جو ترک مخالف ہیں یہ صورتحال جو ہے ایک بڑی خراب اس خطے کے اندر ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں اس طرح کہ جس طریقے سے مشرق وستہ کے حالات دیکھیں اور پھر ساتھ میں ای ایو کا ترکی کا یونان کا اور چین کا یہ دیکھیں اور دوسری طرف ساؤت چائنہ سی کے اندر گر آپ دیکھیں صورتحال یہ تینوں محاذ آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں تو یہ تینوں محاذ جو ہے یہ اپنے اپنے طور پر چل رہے ہیں لیکن ان کی فانلائز کیا ہوتا ہے یا اس کا کیا رخ بنتا ہے یہ اب آپ کو امریکی انتخابات کے نتائش پر نکلے گا اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس مرتبہ شاید ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے نتائج جو ہیں وہ انتہائی مشکوک ہو جائیں کیونکہ میں نے یہ بتائی تھی بات آپ کو 23 اگس کی ویڈیو پر آپ دیکھ لی جائے گا اور آج جو میں نے 23 اگس کو جو بات کہی تھی آج اس کی بات جو ہے امریکن سی آئی کی طرف سے بات اس کی تصدیق کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے جو انتخابات ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے یا ان کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے تو یہ بھی الحمدللہ ہماری خبر کی کنفرمیشن تھی دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسرائیل کی حوالے سے تو اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ تمام صورتحالکندر پاکستان کو اسکت گھسیٹا جائے گا یا پاکستان پر دباؤ بھی ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جس طرح ایم بی ایس پر دباؤ ہے امریکہ کا ایران کا ڈرابا دے کے دوسرے تیسرے معاملات کر کے تو اسی طرح اس کیا دباؤ جہا ہے پاکستان کبر بھی ہے اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ امران خان کو گزشتہ ہفتہ یہ پیغام دیا گیا تھا یہ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بڑی اہم خبر ہے اور اس پر میں میں سٹینڈ کرتا ہوں گزشتہ دنوں امران خان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ بھی جو اسرائیل کے حوالے سے اندورنے خانہ جو ہے اس کی حمایت کریں لیکن آپ کو پتا ہے کہ امران خان نے بالکل اپنے انٹریوز میں اور انٹرنیشنل پریس میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو نہ تسلیم کریں گے کیونکہ ہمارا پاکستان کو جو سٹینڈ ہے وہ آلڈی موجود ہے ہم اس سے بڈرال نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود پچھلے ہفتے پھر ایک دوست ملکوں کے ذریعے سے اور جو طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو پتا ہے رابطے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے امران خان کو پھر یہ پیغام دیا گیا تھا آج سے ساٹھ نو دن پہلے کہ آپ اگر تسلیم نہیں کر رہے تو کم از کم یہ جو ابراہیم ماہدہ ابراہم ماہدہ جو ہے ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کی حمایت کر دیں لیکن امران خان نے اس کو بھی منع کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بکاہ تھا کہ کچھ دو ملک جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ اس وقت پاکستان کے تو مخالف نہیں ہیں لیکن وہ شاید امران خان کے مخالف ہو جائیں اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کا سعودی عرب کا بھی اور دوسرے تیسروں کا بھی نام تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس ملٹری ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کے معاملات تو درست ہو گئے ہیں فوج نے کسی حد تک جا کے درست کر لیا تھا سعودی عرب کو تمام میں ساری اچھی ڈیٹیل دے چکا ہوں آپ کو کہ کیا کیا آئی ایس آئی نے اور فوج نے کہا جس کے ویسے سعودی عرب پیش اٹھا لیکن ان چیزوں کو یہ نہ سمجھے جائے کہ بلکل جو ہیں ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں حالات ٹھیک ہیں دوستانہ تعلقات برقرار ہیں اور بھارتی اپنا پاکستان کے وزیر خارجہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور معاملات بھی ہیں اور سعودی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں لیکن لیکن ان تمام چیزوں کو یہ نہ سمجھے جائے کہ ہم بلکل اسی طرح ہو چکے ہیں جس طرح کے پہلے تعلقاتیں تعلقات بگڑے نہیں ہیں لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں تعلقات ہمارے بہار کرا لی ہیں آرمی نے تو یہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے تو یہ ایک صورتحال تھی اور اسی صورتحال کی وجہ سے جو میں نے آپ کو کہا یہ جو میں نے آپ کو خبر دی کے کہ عمران خان کو کہا گیا تھا بلکہ گھمکایا گیا تیک طریقے سے کہ آپ یہ بات اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا تو عمران نے چونکہ منع کر دی ہے یہ بات تو اس نے کہا کہ ہم اس کے پر بات ہی نہیں کرتے عمران نے واضح کہہ دی انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی کے لیے رہے نہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں نہ ہی ہم اس معاہدے کے پر کوئی بات کریں گے کیونکہ یہ کہا گیا تھا ان کو عمران خان کو کہ کم از کم جو ہے اس معاہدے کی حمایت ہی کر دی جائے کم از کم لیکن عمران خان نے یہ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ لفظ کہا گیا تھا کہ عمران اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہو گیا کہ پاکستان نے جو اپوزیشن نے نعرہ لگایا ہے کہ عمران اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے یہ اصل میں بہار سے امپورٹڈ نعرہ ہے یہ بہار سے ان کو گو ہیٹ کیا گیا ہے اسی بس منظر کے اندر سارے معاملات چل رہے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں کہا تھا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے تجزیہ نگار اور بہت سے لوگوں نے میرا نام لے کے بھی مجھے کہا تھا میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصل صاحب کا تجزیہ غلط ہے یکم تاریخ کو سارے نواز شریف کی پیلیں اکھٹی ہو رہے اور ان کو ریلیو مل جائے گا لیکن میں نے کہا تھا کہ کوئی ریلیو نہیں ملے گا اور آپ نے دیکھ لیا کوئی ریلیو نہیں ملا اور البلتہ کوٹ نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ دس سپتمدر تک وہ حاضر ہوں اب جو ایک نئی خبر میں آپ کو دینے لگاؤں وہ بھی مصدقہ خبر ہے کہ اس خبر کے بعد کہ نواز شریف تو خیر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ لایا تو ان کو نہیں جا سکتا بہت مشکل ہے حکومت پاکستان کچھ بھی کر لے نہیں لا سکتی لیکن اگر نواز شریف اگر آنا چاہیں خود آ سکتے ہیں عدالت کے آج کے فیصلے کے بعد اب میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف کے جو بیرون ملک ذرائع ہیں انہوں نے اب یہ کوشش ہی شروع کر دی ہیں کہ کیا نواز شریف اگر از خود چلے جاتے ہیں جاتے ہیں پاکستان تو کیا ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے یا وہ صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے کہ لاؤن آڈر کا اور دوسرے اتنے مسائل پیدا کر دی جائے کہ نواز شریف کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے اس کے لیے جو نواز شریف کے دوست ملک ہیں ان کی بھی خدمات حاصل کی جائے گی یہ میں آپ کو بلکل پکی خبر دے رہا ہوں یہ انہوں نے اب سوچنا شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان ممالک کی طرف سے ان کو گو ہیڈ مل جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس مسئلے پہ تو گو ہیڈ ان کو مل چکا ہے باہر سے کہ عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے تو ظاہر اس کی تحریک تو چلنی ہے پھر جب تحریک چلے گی تو اس تحریک کے پسمندر میں کس طرح نواز شریف صاحب انٹری دالیں گے اگر وہ انٹری دالتے ہیں تو پھر یہ دس تاریخ کے معاملے کو آگے بڑھا جائے یہ ایک نئی جو ہے سیچویشن اس وقت یہاں پہ لنڈن کے اندر اور جو ان کے جو کرتا دھرتا جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں غیر ملکی میں وہ اس پہ غور کر رہے ہیں یہ ایک نئی ڈیویلپنٹ شروع ہوئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید نواز شریف صاحب ایسی صورتحال لا سکتے ہو پاکستان کے اندر کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے نواز شریف اپنی کھو چکے ہیں گو کے ٹھیک ہے مرگم نواز کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا شو کرنے کا پلان بنایا تھا لیکن میں نے آپ ٹوئیڈی بھی کیا تھا بتایا بھی تھا لیکن جس دن راتی کل رات کوئی ان کو بقول ڈاکٹر شاہد مسود کے نینجا ٹیٹل کی طرف سے پیغام مل گیا تھا کہ آپ کو ہم نے اجازت دی ہے آپ کو پروجیکشن بھی آپ کو مل جائے گی آپ کو پبلزڈی بھی مل جائے گی لیکن اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا تو لہٰذا وہ انہوں نے وہ پرتشدد معاملات جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں وہ پرامن طریقے سے گئیں چیخم دھار تو بہت ہوئی لیکن شو ان کا کامیاب نہیں ہوا جس طرح وہ کرنا چاہتی تھی تو یہ ساری صورتحال ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو خطے کے حالات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات بھی چل رہے ہیں میں نے آپ کو اسی لئے بات بتائی کہ نواز شریف کا معاملہ اور یہ اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کو دباؤ عمران خان کے معاملہ دوسرے تیزر خطے کے معاملات خود با خود پاکستان کو ساتھ ساتھ لے رہے ہیں لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوگی اور بہت جلدی جو ہے معاملات اپنی جگہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل شاید نہ ہو تو اسی الفاظ اسی چھوٹے سے تجزی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ